السلام علیکم گارڈس پبلک ہائر سیکنلی سکول نمبر ایک سے آپ کی اردو کی ٹیچر مس بشرا پرویز اپنے نویں لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے آج کا لیکچر حصہ غزلیات میں سے حیدر علی آتش کی غزل سے متعلق ہے تارف شائر حیدر علی آتش جنہیں دبستان لکھنوں کا نمائندہ بھی کہا جاتا ہے آپ سترہ سو چونسٹ میں دہلی میں پیدا ہوئے کم سنی میں ہی والد کا انتقال ہو گیا مالی حالات خراب ہوئے تو نواب میں ذاتقی کی منازمت اختیال کر لی اور دلی کے حالات خراب ہونے پر ان کے ساتھ ہی لکھنوں آ گئے یہاں شائر حیدر علی آتش شائری میں مصفی کے شاگرد بن گئے زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا زمینے چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمہ کیسے کیسے لکھنوں کی چکا چوند اور آب و تاب ذوک شائری کے لیے موضوع تھی گو کے تصوف اور درویشی ان کے مزاج میں تھی لیکن شائرانہ آزادانہ شائری آزادانہ روی سے کرتے رہے یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے یہ آرزو تھی تجھے گل کے رو برو کرتے ہم اور بلبلے بے تاب گفتگو کرتے بادشاہوں کے دربار سے ہمیشہ دور رہے نہ کسی کا قصیدہ لکھا اور نہ ہی مدھا سرائی کی لیکن مادشاہ نیاز راہ قدردانی ان کا وظیفہ اسی روپے مقرر کر رکھا تھا ان کی زندگی توقل سبر و شکر کنات ایمان و یقین کا پیکر تھی اسی لئے ان کے مزاج میں کلندرانہ شان نظر آتی ہے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے مقام تک بھی ہم اپنے پہنچ ہی جائیں گے خدا تو دوست ہے دشمن ہزار راہ میں ہے انہوں نے قلیل آمدنی کے باوجود اپنے خاندانی وقار کو ہمیشہ قائم رکھا آخری عمر میں بینائی جاتی رہی لیکن گھر میں ہی قید رہے جہاں شاگردوں کا آنا جانا لگا رہتا آخر ستر سال کی عمر میں اٹھارہ سو سنتالیس میں لکھنوں میں انتقال ہوا وحشی تھے بوے گل کی طرح سے جہاں میں ہم وحشی تھے بوے گل کی طرح سے جہاں میں ہم نکالے تو پھر کہ آئے نہ اپنے مقام ہم ہیدر علی آتش صرف غزلگو شائر تھے ان کا تمام کلام زبان کی مرسہ سازی اور بندش الفاظ پیش کرتا ہے زبان کا حسن اور جذبے کی سادگی اور صداقت شائری میں نظر آتی ہے پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا پیام بر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا زبان سے زبان غیر سے کیا شرحہ آرزو کرتے آتش شائری کو بناوٹ سے بلند و بالا رکھنے کے قائل تھے ان کے کلام میں دردمندی سوز و گداز آرزو اور کسک کے علاوہ امید تلاش و جستو کی تغییب بھی ملتی ہے سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے ہزار ہا شجر سایہ دار راہ میں ہے الغز ان کے کلام میں لکھنفی اور دہلوی مزاج کی خوبصورت آمیزش ہے جس میں تمام شیری محاسن موجود ہیں وہ اپنے اہد کے ایک منفرد اور صاحب پیغام شاعر ہیں میرے دل کو شوقی فوا نہیں میرے لب تک آتی دعا نہیں وہ دہن ہوں جس میں زبا نہیں وہ جرس ہوں جس میں صدا نہیں بقول رام بابو سکسے نا میر اور غالب کے بعد اگر کسی کا مرتبہ بلند ہے تو آتش ہیں ہیدر علی آتش کی غزل کی تشریحات غزل کے پانچ اشاعر ہیں پہلا شعر دہن پر ہیں ان کے گمان کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے اس شعر میں شاعر انسانی ذہنی اور قلبی سوچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بعض اوقات کسی دوسرے شخص کے بارے میں ہمارے دل و دماغ میں بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں ہم دور کرنے کے بجائے خواہ مخاہ ذہن میں پالتے رہتے ہیں اور جب وہ شخص ہمارے سامنے آتا ہے تو وہی خیالات زہریلے الفاظ بن کر ہمارے موز سے نکل جاتے ہیں جس سے آپس کے اچھے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمارے دل میں شکوک تو ہوتے ہیں لیکن ہم مسلحتا خاموشی بھی اختیار کر لیتے ہیں یا باتچیت میں چکنی چپڑی باتوں کا سہارا لے کر اندر کی منافقت کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تاکہ سامنے والے کو آپ کے دلی خیالات کا پتہ ہی نہ چل سکے شیر نمبر دو زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے اس شیر میں شایر دنیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک مختلف سوچ اور رنگ اور روپ دے کر بھیجا ہے جس طرح باغوں میں مختلف پھول کھلتے اور ہر ایک کی مختلف خوشبو ہوتی ہے ایسے ہی طرح طرح کے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ہی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے کسی کی اپنی کوئی مرضی اور کوئی ارادہ اللہ کی مرضی پر غالب نہیں آسکتا اور ہر بندہ اللہ کے حکم کا تابع فرما بردار ہے کیونکہ ہر ایک کی تقدیر کا فیصلہ بھی اللہ ہی نے کرنا ہے جس طرح آسمان کی رنگت دن اور رات دھوپ اور چھاؤں کا منظر پیش کرتی ہے اسی طرح سے ہر انسان کی زندگی میں دکھ سکھ غم راحت سے ہی آتے رہتے ہیں کسی کے اچھے حالات ہوں یا برے کوئی بادشاہ ہو یا فقیر لیکن جس کے لئے اللہ کا جو بھی حکم آ گیا تو وہ اس کے لئے کچھ بھی خود نہیں کر سکتا شیر نمبر تین نہ گور سکندر نہ قبر دارہ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اس شیر میں شاعر اللہ تعالی کی لازوال ذات اور اس کی ہمیشہ رہنے والی حکمرانی اور دنیاوی شخصیت کی حکمرانی کے مٹنے کی بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا میں کئی طاقتور حکمران آئے اور کئی شخصیات ایسی تھیں جو اپنے اپنے وقت میں طاقت اور بہادری دکھا کر چلی گئیں لیکن آج ان کا کہیں نام نشان بھی کسی کو یاد نہیں جس طرح سکندر آزم جس نے بہت ہی کم عمری میں آدھی دنیا فتح کر لی تھی اور ایران کا بادشاہ دارہ جو بہت ہی زیادہ طاقتور حکمران تھا اور جس کی فتوحات بھی بہت زیادہ تھی لیکن افسوس لوگوں کے ذہنوں میں ان کا کوئی نام نشان تک موجود نہیں اور نہ ہی ان کی قبروں کے نشانات ہیں لہذا ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے جانا بھی ہے اس لیے بہتر یہی ہے کہ گزرے ہوئے واقعات سے عبرت حاصل نام و نمود اور شہرہ تھا جو اپنے وقت کے بہت زیادہ طاقتور حکمران تھے تو ہمیں بھی اس دنیا میں مستقل نہیں رہنا اور اللہ کے روبرو پیش ہونا ہے شیر نمبر چار غم و غصہ و رنج و اندو و حرم ہرمان ہمارے بھی ہیں مہربان کیسے کیسے اس شیر میں شاعر انسانی فطرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فطری طور پر انسان اپنے نفس کو قابو میں نہیں رکھ سکتا جس کی وجہ سے اس میں بہت ہی کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے جبکہ قرآن و حدیث میں انسان کو اپنے نفس پر قابو رکھنے پر نفسانی عادات جیسے غیبت بدگوانی لالچ شک و شبہ غرور اور نیچہ دکھانا وغیرہ ایسی عادتیں ہیں جو انسان کو بہت خوشنما تو لگتی ہیں مگر جب انہی بری عادتوں اور غلط حرقتوں کی وجہ سے وہ پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کی ناراضگی اور اپنی دنیا اور آخرت خراب کر لیتا ہے انسان کو ایسی شنمندگی سے بچنے کے لیے اچھائی کی طرف آنا چاہیے کیونکہ برے انسانی کردار دنیا میں تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن آخرت میں شنمندگی اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں شیر نمبر پانچ کرے جس قدر شکر نعمت وہ کم ہے مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ترقیب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے زبان کا ذائقہ عطا کر کے ہمیں ایک بہترین اور خوبصورت نعمت عطا کی ہے کیونکہ اس دنیا میں ہمارے کھانے پینے اور جینے کے لیے ہمارے بہترین اور لازوال رب نے بہترین ذائقہ دار مختلف انواع اقسام کے پھل سبزیاں اور میوے عطا کیے ہیں جو قضائی لذہ سے بھرپور ہیں اور ہماری زبان جو بات کرنے کے لعاوہ ان تمام چیزوں کے ذائقوں کو پہچانتی اور پسند بھی کرتی ہے تو ہمیں اسی زبان سے اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کا بے حد شکر گزار ہونا چاہیے لیکن بعض اوقات یہی زبان اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرنے میں بھی کنجوسی سے کام لیتی ہے جبکہ اللہ کی دی ہوئی ان بے شمار اور انمول نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے حیدر علی آتیش کی غزل کی مرش مرش صفحہ 162 پر ہے سوال نمبر ایک میں آپ کے پانچ سوال ہیں علیف آتیش کی غزل کا کون سا شیر آپ کو زیادہ پسند آیا وجہ بھی بتائیے اب یہ آپ کو خود ہی کرنا ہے آپ نے تشریحات بھی لکھنی ہیں اور اس میں آپ کو سمجھ آجائے گی کہ کون سا شیر آپ کو اچھا لگ رہا ہے اور کیوں تو یہ آپ نے خود سوال کرنا ہے بے اس غزل میں لفظ کیسے کیسے کن معنیوں میں استعمال ہوئے ہیں یہ سنت تقرار کہلاتا ہے کہ بار بار لفظ جو آتے ہیں اس غزل میں یہ ردیف ہیں اور ردیف کے یہ الفاظ بار بار تقرار کر رہے ہیں تو اس میں جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ اس غزل میں لفظ کیسے کیسے بہت سے معنی یعنی ترہ ترہ ہر طرح سے بہت بڑے کئی بہت زیادہ کے معنیوں میں استعمال ہوئے ہیں چیم اس غزل میں استعمال ہوئے ہیں وہ زوم آئینے ہیں پہلا آپ کا جو شیر ہے اس میں تو کوئی محاورہ نہیں ہے لیکن دوسرا جو آپ کا شیر ہے اس غزل کا مثال کے طور پر زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا اب اس میں گل کھلانا محاورہ ہے یہاں تو لفظ گل کھلاتی لیکن محاورہ بن گیا گل کھلانا اسی طرح سے اسی شیر میں دوسرا مصرا ہے اس میں بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے تو آسمان کا رنگ بدلنا محاورہ ہمارا بنے گا آسمان کا رنگ بدلنا اس کے بعد تیسرا شیر ہے تیسے شیر کا دوسرا مصرا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے اب مٹے نامیوں یہاں پر محاورہ بنے گا نام مٹنا ٹھیک ہے پھر آخری ہمارا شیر ہے اس کا دوسرا مصرا مزے لوٹتی ہے زبان کیسے کیسے اس میں مزے لوٹتی مصرا ہمارا اس میں لفظ آرہ ہے اس میں محاورہ بن جائے گا مزے لوٹنا ٹھیک اس کے بعد دال ہمارا ہے اس غزل میں سنت تقرار کے لئے کون سے لفظ آئے ہیں سنت تقرار میں آپ کو تعریف اس کی میں بتا دوں گی اب حصہ قواعد میں لیکن یہاں پر جیسے کہ میں نے سوال نمبر بے میں آپ کو سمجھایا کہ سنت تقرار ہے کیسے کیسے تو یہ الفاظ جو ہیں لفظ کیسے کیسے سنت تقرار کے ہیں ٹھیک ہے دال کے بعد ہے اس غزل کے قافیہ اور ردیف کے الفاظ کون سے ہیں قافیہ اور ردیف میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکی ہوں کہ ایک جیسے الفاظ والے جو الفاظ آپ کے اشار میں آتے ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں اور قافیہ ردیف سے پہلے آتا ہے مثال کے طور پر آپ کا جو اسی غزل کا شیر ہے پہلا اسی میں آپ کو ردیف اور قافیہ دونوں مل رہے ہیں دہن پر ہیں ان کے گمہ کیسے کیسے کلام آتے ہیں درمیان کیسے کیسے اب پہلے مصرے میں گمہ اور دوسرے مصرے میں درمیان یہ آپ کے قافیہ ہیں اور کیسے کیسے دونوں مصروں میں آرہا ہے تو یہ ردیف ہیں اب آپ خود ہی تمام اشار میں سے ڈھون کر اور لکھ لیجئے سوال نمبر دو یہ آپ کے درست جواب پنشان ہے یعنی امسی کیوز خود آپ دیکھ لیجئے اور اس میں سے آپ نے جواب تلاش کر لکھنا ہے سوال نمبر تین یہ خالی جگہ ہے آپ کو مصرے دیئے ہوئے ہیں چار اور ان چاروں میں آپ نے موضوع الفاظ لکھنے ہیں سوال نمبر چار درجہ زیل الفاظ کے معنی آپ نے لکھنے اور یہ آپ جیسے میں بتاتی رہتی ہوں ہمیشہ ہر مشق کے دوران جو الفاظ آتے ہیں کہ وہ اپنے فرہنگ سے دیکھ کر آپ نے اپنے ریجسٹر میں اتار لے ہیں تو یہاں پر ہمارے پاس پانچ الفاظ ہیں دہن گور گمان ہرمان رنج ٹھیک ہے تو اس کے معنی آپ فرہنگ سے دیکھ لیجی اور اپنے ریجسٹر میں اتار لیجی حصہ قواعد آج حصہ قواعد میں سنت تقرار لفظی کنایا سیف محصوف مرکب اضافی اور مرکب اتفی مرحاورہ یہ تعریف بیان کی جائے گی سب سے پہلے سنت تقرار لفظی شیر میں کسی لفظ یا حرف کو ایک سے زیادہ واہ استعمال میں اگر لائے جائے تو اسے سنت تقرار کہا جاتا ہے مثال کے طور پر پھول ہیں سہرہ میں پریان قطار اندر قطار پھول ہیں سہرہ میں پریان قطار اندر قطار اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن اب اس شیر میں اودے اودے نیلے نیلے اور پیلے پیلے یہ سنت تقرار لفظی کہلاتے ہیں کنایا کسی بھی بات چیت کرنے میں یا بول چار میں اگر حقیقت بیان نہ کی جائے اور بات اشارے میں کی جائے تو سنفی عدب میں اسے کنایا کہتے ہیں مثلا مر جائی یہ یا کچھ ہو کسے دھیان کسی کا دنیا میں نہیں کوئی میری جان کسی کا صفت جو کلمہ کسی اسم یا چیز کی اچھائی برائی بیان کرے اسے اسم صفت کہتے ہیں مثلا ذہین لڑکا لذیذ میں ٹھائی موصوف جس اسم یا چیز کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے اسم موصوف کہتے ہیں مثلا سڑک کشادہ بچے زدی کتاب امدہ لڑکا چالاگ اب یہاں پر موصوف جو ہے وہ ہے سڑک بچے کتاب لڑکا اور صفت کشادہ زدی امدہ چالاگ ٹھیک ہے یعنی صفت اور موصوف دونوں مرقبات ہی ہیں اور ایک دوسرے کی صفات بیان کرتے ہیں مرقب اضافی دو الفاظ میں معمولی تعلق پیدا کرنا اضافت کہلاتا ہے مثلا جویریہ کی کتاب اسکول کی لڑکیاں ان فکروں میں دو اسموں کا تعلق کا اور کی کی مدد سے پیدا کیا گیا ہے جس سے تعلق پیدا کیا جائے اسے مزاف کہتے ہیں جیسے یہاں جویریہ اور اسکول جس کا تعلق پیدا کیا جائے وہ مزاف علیہ کہلاتا ہے جیسے یہاں کتاب اور لڑکیاں ہیں لفظ کا کی کے اضافت کی علامات ہیں حروف اتفی دو اسموں یا دو جملوں کو آپس میں ملانے کے لئے جو حروف استعمال کیے جائیں اور ان سے جو مرقبات بنتے ہیں انہیں مرقب اتفی کہا جاتا ہے مثلا سبق یاد کر لو اسمہ اور آئشہ دونوں بہنیں ہیں صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی بہترین نشانیاں ہیں اس میں کر اور اور واو یہ حروف ایسے ہیں جو مرقبات کو یعنی اسموں کو جوڑ رہے ہیں جملوں کو مکمل کر رہے ہیں محاورہ محاورہ لغت میں بولچال اور باتچیت کو کہتے ہیں لیکن اسطلاح میں خاص بولچال کا نام ہے مثال کے طور پر روٹی کھائی اور قسم کھائی کو دیکھئے پہلے جملے میں کھانا حقیقی معنیوں میں استعمال ہوا لیکن دوسرے جملے میں نہیں لہذا دوسرا جملہ محاورہ ہے کچھ اور محاورے آپے سے باہر ہونا آسمان ٹوٹنا آنکھیں بچھانا بغیرہ یہ محاورہ ہے